خون ایک نیامت ہے اور خون کا اتیا دینا ایک نیکی ہے اور خون کا اتیا دے کر آپ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی زندگی کو بچا سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پر بلڈ ڈانر کے سطح سے موجود ان سے بات کرتے ہیں سر کس طرح دیکھتے ہیں دور درہ لاکھوں میں آ کر کس طرح کی سپورٹ آپ کو یہاں پر لوگوں کے مل پا سب سے پہلے آداب نمسکات سچرے کال جو کی بنی علاقے میں لگایا گیا اس وقت تک ہمیں بہت ہی اچھا رسپانس ملا ہے بنی کے لوگوں کا جو بلڈ ڈونیشن کیمپ آز کتاریں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو لگاتار اپنا بلڈ ڈونیشن رگت دان کرنے کے لیے کھڑے ہیں اپنی بھاری کا انتیار کرنے ہیں بہت ہی یہاں پہ ہمیں بھی ایک انند سا محول ملا کیونکہ یہاں کے جو بسنیک ہے جہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا پیار پہلے بھی ہمیں ملتا رہا اور اس بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں کا تارمیل ملا ہی ابھی تک سر کتنے لوگوں کا لوگوں نے جو ہے بلڈ ڈونیٹ کیا ابھی تک سر ہمارے پاس 38 ڈونرز جو بلیڈ کر چکے ہیں اور ابھی جو بلڈ ڈونرز اور بھی کتاروں میں کھڑے ہیں ان کا اپنے باری کا انتیار کر رہے ہیں تو امید ہے ہمارا پچاس کا یہ آنکڑا پار ہوگا کلدیو جی پچھلے بار کے مقابلے میں اگر ہم اس سال کے بات کریں یا اس بار کے بات کریں کس طرح کا اتصا ہے یہاں پہ لوگوں کو اس طرح کی جو نکی کے کام میں اکثر لوگ جو ہیں سامنے آئے ہیں بلڈ ڈونیشن میں یہاں پہ اتصا جو ہے بہت زیادہ دکھ رہا ہے خوریشی صاحب کیونکہ ہم 50 کا ٹارگٹ لے کے چلے تھے لیکن مجھے لگتا ہے ہمارے پاس ابھی 60 پلس ڈونرز جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور 38 جو ہیں وہ بلیڈ کروا چکے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اتصا جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں ہیں جو یہاں پر بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لئے پہنچ رہے ہیں اور ایسے میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر رمیشور ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ جو لوگ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے پہلے بہت سارے ان کے ذہنی سوالات ہوتے ہیں ان تمام سوالات کا جواب بھی آج اس سے ان کو ملے گا اور آئے ان ڈاکٹر صاحب سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح کا فائدہ جو ہے کھون کا اتیا دینے سے ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کیا فائدے ہیں کھون کا اتیا دینے سے دیکھئے ڈونیشن سے بہت زیادہ بینیفیٹ ہوتے ہیں جو بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے سمجھ لو وہ ہارٹ اٹیک کے رسک سے کافی حد تک بچ جاتا ہے اس کو بلڈ سے ریلیٹڈ جتنی پرولمز ہوتی ہیں ان میں کافی زیادہ یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں ہمارے باڈی میں اگر ایکسس میں آئیرن ہو تو اس سے بھی ہماری باڈی جو ہے فری ہو جاتی ہے ڈی ٹاکسیفکیشن کا ایک بہت اچھا پروسیس ہے بلڈ ڈونیشن اگر ہم شیم ہینے میں ایک بار بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو سمجھ لو ہم باڈی کو ڈی ٹاکسیفائی کر رہے ہیں اور باڈی ہماری جو ہے پہلے سے زیادہ ہیلڈی اور پیوریفائی ہو جاتی ہے بلڈ دینے سے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بہت زیادہ وینیفیٹ ہے ہمیں یہ بلڈ جو ہے ڈونیٹ کرنا چاہیے اور بھی لوگ ہمارے ساتھ جہاں پر موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں صرف کتنے فائدے ہوتے ہیں بلڈ ڈونیٹ کرنے سے اکثر ذہنی طور پر لوگوں کے سوالات کافی سارے ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا بلڈ دینے سے تھوڑا سا اس پہ اگر روشنے ڈالنا چاہیے لوگوں میں جیسا آپ نے پوچھا کہ لوگوں میں بہت ذہنیات میں یہ چیز رہتی ہے کہ بلڈ دینے سے مجھے کمزوری ہو جائے گی میں کام بھی نہیں جا پاؤں گا ایسا کچھ نہیں ہوتا جتنا کونٹیٹی میں بلڈ لیا جاتا ہے 350 ایمل کا جو بلڈ ہے وہ ہمارا 24 آر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اگر ہم پانی پینے صرف تو پانی پینے سے ہی ہمارا جو بلڈ ہے وہ باڈی ریکاور کرتی ہے بکاوز ہمارا جو باڈی سسٹم ہے جو اوپر والے نے بنایا ہے وہ سلسلے میں بنایا ہے جو ہمارے ڈیٹ سیل ہیں وہ آٹومیٹکل ہمارے یورین یا ہمارے بلگم کے تروں نکلتے رہتے ہیں اور نیو بلڈ جو ہے وہ فارمیرشن چلتے رہتی ہے بلڈ دینے کے بعد جو ہمارے ربی سیز ہیں وہ اور زیادہ اچھے اور نئے آتے ہیں جس سے بندہ انرجیٹک فیل کرتا ہے خوشی کا پل ہو تو پھر اسے خوشی کے موقع پر شفشکتی سویٹ شاپ کے مٹھائی نہ ہو تو پھر بھگ خوشی کس کام کی بنی واسی بانٹے اپنی خوشیاں شفشکتی سویٹس کے ساتھ یہاں پر ملے گا آپ کو خوشیوں کے موقع پر بانٹنے والی تمام مٹھائیاں جیسے کی کاجو کتلی رسپلائی چم چم چوکلیٹ برفی بانویٹا برفی اور بھی بہت کچھ اسی کے ساتھ بھوجن بھی ملے گا صبح سے لے کر دوپہر تک پوری اس کے ساتھ چنا اور لسی بھی ہر روز شام کو تازہ جولے بھی ملے گی اس کے علاوہ تازہ دودھ اور دہی بھی ہے اپلک گھر میں ہے کوئی بھی فنکشن یا پھر ہو شادی تو مٹھائیوں کے لیے بھی سمپر کریں 9622 148661 یا پھر 60053947661 ہمارا پتہ ہے نیر خولی حد سکول پولی سٹیشن روڈ بانی